بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم انیلیسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیئرز کا اور آج ستائیس جنوری دوہزار تیریس پرائیڈے ہے سب سے پہلے اگر ہم گولڈ کو دیکھیں دوستو گولڈ مارکٹ کال ڈاؤن آئی انیس سو اٹالیس سے صحیح ہو گیا اس کے بعد ڈیٹا آیا جو کہ ڈالر کے حق میں تھا جس سے ڈالر سٹرانگ ہوا ڈالر اپ ہوا ڈی ایکس وائے اور گولڈ مارکٹ تقریباً انیس سو انیس کے آس پاس یہ دیکھیں یہاں تک ڈاؤن آئی اور انیس سو انیس سے ریجیکشن مل چکی ہے اور یہ بائے کا زون تھا اگر یہاں آپ دیکھیں بولش انگلفنگ بنی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بولش انگلفنگ بنی تھی ایج وان کے ٹائم فریم میں اور ویٹس ایپ گروہ میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے گولڈ اپ ہو سکتا ہے اور یہ زون تھا انیس سو ستائیس سے لے کے انیس سو انیس گولڈ انیس سو انیس سے ٹکرا کے اپ ہو رہا ہے اور یہ کہاں تک اپ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں انیس سو سنتیس اس کے علاوہ انیس سو چالیس پینتالیس تک اپ ہو سکتا ہے آج کے دن اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں فوریکس فیکٹری پہ جی دوستو ستائیس جنوری دوزار تیس فرائیڈے کا ڈیٹا دیکھتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے چھ بجے ہائی امپیکٹ نیوز یو ایسٹی سے ریلیٹڈ آئے گی یہ ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دو لو امپیکٹ نیوز ہوں گی اور رات آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق دو میڈیم امپیکٹ نیوز ہیں اور آج فرائیڈے بھی ہے فرائیڈے کو مارکٹ ان ایکسپیکٹڈ موگ کرتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ فرس ٹائم جمعہ نواز سے پہلے پہلے پروفٹ بوک کر کے تمام ٹریڈز کلوز کر لیں اگر دوستو ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھیں تو یہ سیل کا زون ہے صحیح ہو گیا اور ڈی ایکس وائے کل اپ ہوا ڈیٹا آنے کی وجہ سے ڈیٹا ڈالر کے حق میں آیا اور اس سیل کے زون کو یہ دیکھیں یہ ٹچ کار چکا ہے اگر یہاں سے یہ آتا ہے ڈاؤن اور چانس سے یہی آتا ہے یہاں سے ڈی ایکس وائے ڈاؤن آئے گا اور گولڈ اپ ہوں گا یو ایس آئل کو اگر دوستو ہم دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں جی یو ایس آئل ایج فور کے ٹائم فریم میں اس کے بعد ڈی وان میں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائز انکریز ہوئی ہے ڈی ایکس وائے اپ ہوا ہے اسی طرح ایج وان کے ٹائم فریم میں دیکھا جائے صحیح ہو گیا جی یہ اوپر ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیل کا زون ہے ایٹی وان پوائنٹ ایٹ سے لے کے ایٹی ٹو پوائنٹ سکس کا جو زون ہے یہ سیل کا زون ہے پہلے بھی دو دفعہ ایک دفعہ اور دو دفعہ یہاں سے مارکٹ ڈاؤن آئی ہے اور اب بھی ہم تھوڑا ویٹ کریں گے مارکٹ اس زون کو ٹچ کر کے ڈاؤن آنے لگے گی یو ایس آئل مارکٹ کروڈ آئل مارکٹ تو ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں فردر اگر اس میں سیل کے زون کے اندر کنسولیڈیشن کرنے کے بعد آنا اس نے ڈاؤن ہی ہے یو ایس آئل کوئی ایج فور کے ٹائم فریم میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ریڈ کینڈل کے بعد یہ گرین کینڈل کلوز ہوئی ہے یہاں پہ بولش انگلفنگ بنی ہے یہاں سے آپ ہوگا آپ ضرور ہوگا لیکن اوپر سے سیل کے زون سے ڈاؤن آنے کے چانسز ہیں کروڈ آئل کے دوستو اگر ہم نیچرل گیس کو دیکھیں تو نیچرل گیس کل بہت زیادہ ڈاؤن آئی ہے یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ سیکس ایٹ یعنی کہ ٹو پوائنٹ سیون سے بھی نیچے آگئی اور اب یہ کریکشن کرنے آپ ہو رہی ہے یہ ٹھو پوائنٹ ٹو ایٹ ٹھیک ہے یہاں سے دوبارہ ڈاؤن آنے کے اس کے چانسز رہیں گے فیلحال اس کا بولش ریورسل نظر نہیں آرہا اور فردر یہ یعنی کہ کریکشن کرنے کے بعد اس نے ڈاؤن ہی جانا ہے یہ دیکھیں پیرش ٹرینڈ میں ہے اور اگر ہم ڈی وان کے ٹائم فریم میں دیکھیں ٹھیک ہے ٹرینڈ لائن لگا کے یہاں پہ ٹیپ کریں گے اور یہ ہے ٹرینڈ لائن یہ ٹرینڈ لائن ہم نے ڈرا کی اور جب تک مارکٹ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر بولش کینڈل کلوز نہیں کرے گی اس وقت تک ہم بائر نہیں کریں گے جس کے اوپر بولش کینڈل جب کلوز کر دے گی صحیح ہو گیا جی پھر کریکشن کرنے ڈاؤن آئے گی فیفٹی پرسنٹ تو پھر ہم بائر کریں گے کنفرمیشن کے بعد نیچرل گئے اگر سلور کو دوستو دیکھیں تو سلور فردر ڈاؤن آ سکتی ہے یہ دیکھیں پھر یہ بائر کا زون ہے ٹوائنٹی تھری پوائنٹ سکس ٹو سے لے کے ایک منٹ ہاں جی یہ بائر کا زون ہے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں ٹوائنٹی تھری پوائنٹ سکس ایٹ سے لے کے ٹوائنٹی تھری پوائنٹ فور ٹیک ہو گیا یہ ہے بائر کا زون اور سلور مارکٹ تھوڑا اور ڈاؤن آئے گی اور اس سے ٹوائنٹی تھری پوائنٹ سکس ٹو سے ٹکر آ کے آپ ہوگی تو ہم اس کو بائر کریں گے دوستو یورو یو ایش دی مارکٹ واضح بولش ٹینڈ میں ہے یہ دیکھیں ٹوہنڈڈ موونگ ایوریج سے ایباو ہے اور اب اس کے چاند سے یہ ہی ہے کہ یہ ٹوہنڈڈ موونگ ایوریج سے ٹکر آ کے آپ ہوگی ایک ہی شہرہ زیرو پچاسی چھاسی سے ٹکر آ کے آپ ہوگی اور اس کو بائی کیا جا سکتا ہے دوستو جی بی پی یو ایش دی فردر ڈاؤن آ سکتا ہے کہاں تک ڈاؤن آ سکتا ہے ایک ہی شہرہ تیج تک ٹھیک ہے ون کوئن ٹو تھری تاک یہاں سے ٹکر آ کے جب آپ ہوگا پھر نیچے سٹاپ لوس لگا کے ہم اس کو بائی کریں گے لیکن اگر دیکھا جائے ایچ فور کے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں تو پولش انگل فنگ کہاں پہ بنی ہے ہاں جی نیچے ہی بنی ہے ایک اشارہ تیس سے لے کے ایک اشارہ بائی سسی یہ بائی کا فون ہے کل مارکٹ ڈاؤن آئی ہوریزنٹل لائن لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ پیک لگا ہے ایک اشارہ چوپس تاک آپ ہوئی ٹھیک ہے اور اب یہاں سے ڈاؤن آ رہی ہے اور ایک اشارہ تیس دو فٹ چھانوے یہاں سے ٹکر آ کے دوبارہ آپ کو ہو سکتی ہے اگر اس بون کے اندر بھی آ جاتی ہے تو کنسولیڈیشن کے بعد یہ فردر آ پی جائے گی جی دوستو انڈیکسز کو اگر دیکھا جائے تو یو ایس ٹیک وان ہنڈڈ بلش ٹینڈ میں ہے اس کا بلش ریورسل ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس کا تقریباً بلش ریورسل ہو چکا ہے اور اب جو ہے اس کو کر دیتے ہیں کال ہم نے اس کو سیل کرنے کی کوشش کی لیکن ٹینشنری ٹریڈ تو نکل گئی ساری پروفٹ میں لیکن اگینسٹ چلی گئی تھی مارکٹ یہ دوستو بلش انکل فنگ بان رہی ہے اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں گرین اس کو کر دیا ٹھیک ہے یہ بائے کا ہون ہے مارکٹ اگر ڈاؤن آتی ہے تو نیچے ٹرینڈ لائن بھی ہے ٹھیک ہے ڈبل کنفرمیشن ہو جائے گی اور بائے کا ہون بھی ہے یہاں سے دوبارہ آپ ہو سکتی ہے لیکن پہلے ڈاؤن آئے گی انڈیکیٹر یہی بتا رہے ہیں دوستو یو ایس سارٹی مارکٹ واضح بولش ٹرینڈ میں ہے اور فردر بھی آپ ہو سکتی ہے چونتیس ہزار تین سو چوہتر پیچہتر سے دوبارہ یہ ڈاؤن آئے گی جرمن تھارٹی مارکٹ سیل کے زون میں ہے اور یہاں سے یہ تھوڑی بہت پریکشن کرنے ڈاؤن آ سکتی ہے جی دوستو میں یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ میں بھی فینانشل ایڈوائیور نہیں ہوں یہ ویڈیو ہم نے ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنائی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک پر شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی